اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو کی گری ہیڈ کی کیم سیٹنگ کے بارے میں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے کیم کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں کیم آٹو تو کیا فالٹ آتا ہے کیم کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مشین خود ٹھیک کریں تو اس ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو اس کی ساری سمجھ آسکے تو اس کی بیک بیٹ کھولنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیم ہوتی کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فنکشن بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو اس کی ورکنگ بتاؤں گا تو یہ پائپ ڈسٹرپ کر رہا تھا اس کو میں نے نکال لیا ہے اس کے دو لنک ہوتے ہیں یہ لیفٹ اور یہ رائٹ دو لنک ہوتے ہیں دونوں کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دندرال کے ساتھ یعنی کہ اس نے اس کو ورکنگ میں لانا ہوتا ہے کیم نے دندرال کو چلانا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے آپ نے ہیڈ اٹھا لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا ایک پیس ہوتا ہے یہ لنک ہے اور دوسرا یہ والا اس کا فنکشن جو ہوتا ہے یہ اوپر والے چمٹے کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ لنک جاتا ہے یہ نیچے اور اس کے بعد یہ والا جو فنکشن ہوتا ہے یہ فیڈ بار کا سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ آپ دندرال کو یہاں سے ورک میں لاسکتے ہیں اور یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو چلے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیم کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور دندرال کیسے ورک کرتے ہیں کیم کیسے ورک کرتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والے جو دو سکریو لگے ہوتے ہیں یہ کھول لینے کھولنے کے بعد اب کیم جو ہے وہ بالکل فری ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیم کو پکڑ کے رکھا ہوا اور مشین کو راؤن دے رہا ہوں دندرال اپنی جگہ پسٹیل ہیں اور گز جو ہے وہ ورک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دندرال فل اوپر کیے ہیں اور پکڑ کے مشین کو چلا رہا ہوں لیکن کیم ورک نہیں کر رہی اور دندرال بالکل سٹیل ہیں تو اب میں آپ کو اس کو رینڈم لی ٹائٹ کر کے اس کی ورکنگ بتاتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی پوزیشن کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ سکریو جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو ٹائٹ کر لیں ایک سکریو ٹائٹ کر لیں اب مشین کو آپ راؤنڈ دیں راؤنڈ دینے کے بعد چیک کریں کہ دندرال کی ورکنگ کیا ہے اور گز کی ورکنگ کیا ہے یہ دیکھیں گز اوپر سے نیچے جا رہا ہے اور جو دندرال ہیں اس کی ورکنگ دیکھیں وہ پہلے ڈاؤن ہو جاتے ہیں دندرال جو ہیں وہ بالکل ڈاؤن ہیں اور گز بھی ڈاؤن ہے لیکن اس کی ورکنگ جو ہے وہ اپوزیٹ ہے اس کی ورکنگ ایسے نہیں ہوتی میں اب آپ کو اس کو سٹ کر کے بتاؤں گا کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے گاز ورک کرے ویسے ویسے دندرالوں نے ورک کرنا ہوتا ہے مگر کس ٹائپ اور کس سائٹ پہ اور کس پوزیشن پہ کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اس کی سیٹنگ ایسے کرنی ہے کہ نیڈل جب نیڈل پلیٹ کے اندر سراخ انٹر ہو تو یہ دندرال کے جو اوپر والے حصے ہیں یہ نیڈل پلیٹ کے برابر ہونے چاہیے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ مشین اکثر بہت آواز کرتی ہے شور کرتی ہے اس کے دندرال جو ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ مارک آب کر کے دکھا رہا ہوں کہ جب دندرال پیچھے جانے لگتے ہیں تو یہ فاصلہ جو ہے سینٹرہ والے دندرال کا تقریباً پانچ سے چھے ایم ایم ہے اس وجہ سے مشین جو ہے کافی شور کرتی ہے آواز کرتی ہے اور اس کی ریورس تار ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے یہاں بھی اگر وائٹ مشین ہوتی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا مشین چل جانی تھی یہ دو سکریو ہوتے ہیں یہ لوز کر کے آپ اس سے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں مگر اس سے لائنمنٹ آڈ ہو جاتی ہے تو یہ والا پیچھے ایک سکریو لگا ہوتا ہے یہ آپ نے لوز کرنا لوز کرنے کے بعد آپ کی پوری شافر جو ہے وہ بلکل فری ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ نے ٹانکہ رکھنا رکھنے کے بعد جب گز جو ہے فل اوپر ہو اور دندرال پیچھے جانے لگے تو آپ نے اس کو تقریباً دو سے ڈائی ایم ایم رکھ کے ٹائٹ کرنا ہے یعنی کہ نہ زیادہ اپنی طرف ہو نہ آگے کی طرف ہو یہ آپ چیک کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے زیادہ تھا فاصلہ اور اب جو فاصلہ ہے وہ بلکل اوکے ہے اب مشین جو ہے بلکل فٹ ہے یہ ہوتی ہے کیم کی پرفیکٹ سیٹنگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا جانا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے اللہ حافظ